حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان رمضان مبارک کے ہی 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 پاسکو 애�ی کی دعا فرماتے اور رمضان مبارک کے ہی شہبان بھی خودوں کی خودوں کی خودوں کی قسر ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپس مائی رمضان استقام استقل فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک پھینے کو شمبیت کے اقار اس قصف فرماتے اشتاہ بھائی اکرام سے سوالی اندا تین بار دریابت کرتے ہیں ماذا یستقبیلوکم کون تمہار استقبال کر رہے ہو از کمر ابن خطاب اللہ کے لئے عنہوں نے اشتاہ یارweit اللہ کیا کوئی وحیشت میں رہی ہے فرمایے نہیں اشتاہ کیا جنگ ہونے والی ہے ارس کیا بات 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 ہے رجب رمضان رمضان میں آتا ہے لوگ اس کے لوگت پر تکتی ہیں حلق میں کورے سال کی عمل تکھائی جاتی ہیں میرا عمل رضیادار ہونے کی ام المؤمنین امی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں انہوں نے نفیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسل دو ماہ تک روزے رکھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن المؤمنین کی مبارک میں سلسل رکھتے اور رمضان المؤمنین کی مبارک روزے بھی جاتا روزے اور تلاوت تلاوت قرآن حقیم ماہ شوبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حقیم کی قصر جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکانے کے لئے کمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اقنات وعداد اور خوبی تبینان سے راتی ہو جائے صحبہ اکرام صحبہ اکرام کے معمول پر رشن ڈالتے ہیں شوبان ہوتے ہی مسلمان قرآن پڑھتے تھے اپنے اموال کی اموال کی اموال نگالتے ہیں روزے اور مائرے اور مائرے تلاوت قرآن پڑھتے تھے